مزاری صاحب کیا یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہوا مزاری صاحب پہ اور مشرقی پاکستان میں سپیکر کو مارنے کی تاریخ ہے اور اس کے بعد پہلا مارشلہ لگا تھا بات یہ ہے یہ کل گھر سے تیہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے الیکشن پندرہ دن تاخیر کا شکار آئین اور قانون کے خلاف اس لیے کیا کہ ہم جیت نہیں سکتے اب ہمارے نمبر پورے ان کے نہیں ہیں پرویزلی صاحب نے پرائیویٹ میٹنگ کیا زرولہ روڈ پہ اور انہوں نے وہاں پہ اپنے کچھ بدماش بلائے ہیں جو ہاؤس میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ایک ادھے بندے کا سار پھاڑو اور کوئی جانسی بھی جاتا ہے جائے خون گرنا چاہیے الیکشن نہ ہو میں اس پہ چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آکے بات کریں یہ لفظ نہ کہیں ہو کوٹ ان کوٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طلاج ہوئے ہیں ابھی کیا کریں گے میرے تو ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کر سوہ موٹر نوٹس لے ہم پرامن لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہمارا ایک بند اپنی جگہ سے نہیں ہلا حملہ ہو رہا تھا ہم کھڑے ہوئے تھے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے ہمیں کو مارے گا مار کھائیں گے مگر یہ الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں اس کو ہم خراب نہیں گونے تھے تو ہاؤس میں سیکیورٹی بلانا یہ بھی تو ہاؤس کے تقدس کے یہ محمد خان بٹی صاحب نے قتل کی کنسٹریسی کی ہے تین سو چوبیس کا مقدمہ بنتا ہے ان کے خلاف اور یہ سپیکر صاحب اور بٹی صاحب نے میل کے کی ہے تو ابھی اندر فورس بلا کے الیکشن کروایا جائے پرامن الیکشن انشور کرنا ان کی ذمہ داری ہے ہاؤس کے تقدس کو پامال کرنے کے متراتیف ہوگا فورس اندر آ جائے نہیں جو ابھی تقدس پامال ہوا ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے دیکھئے ہائی کوٹ کی آرڈر ہیں کہ پولیس آئی جی پی اور چیف سیکٹری سیکشن کو شفاف انشور کریں اب ان کا کام ہے وہ کس طرح کرنا آپ کو آج کے دن الیکشن ہوتے نظر آ رہے ملکل ہوگا انشاءاللہ ہوگا اچھے طریقے سوکا شفاف طریقے سوکا ہم پورامنیں بیٹھے ہوئے ہیں پرویز علیہ صاحب نے ایک اشارہ کیا جب وہ بٹی ہاؤس میں آیا یہ اشارہ آپ میں نے خود دیکھا آپ آئی وٹنس